لکھو ڈیر مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھ گیا منڈی میں بارش کا پانی زمہ ہونے سے جگہ جگہ گندگی اور کیچڑ سے بیوپاری اور خریدار پریشان ہے مویشی منڈیوں میں کیچڑ ہونے سے خریداری میں دشباری کا سامنا ہے خریداروں کے جانب سے ایسا کہا گیا جبکہ بیوپاری اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے اور کیچڑ صاف کرنے میں مصروف ہیں عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عثمان اپڈیٹ کیجئے گا کیا حالات ہیں منڈی کے فرکل عید العزا کی آمد آمد ہے اور عید میں صرف دو روز باقی ہیں اسی حوالے سے خریدار بڑی تعداد میں منڈیوں کا رخ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت منڈی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے لیکن آج صبح ہونے والی بارش کے بعد شہر کی مختلف مقامات پر لگائے گی جو مویشی منڈی ہیں وہاں پر کیچڑ اور گندگی کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں جس سے شہریوں کو خریداری میں بھی مسئلہ کرنا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پارکنگ کے مناسب انصامات نہیں کیے گیا اس کی وجہ سے بھی شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں جبکہ یہاں پر لکھو دیر مویشی منڈی میں میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر موٹسیکلوں کی پارکنگ کے لیے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کیچڑ میں پارک کر کے منڈی کا روک کرنا پڑھ رہا ہے جس سے خاصے مسائل جو ہیں وہ دشواری کا سامنے ہے یہاں پر جو بیپاری اپنے جانور لے کر آئے ہیں ان کی جگہیں یہاں پر گلی ہیں جس کو وہ خود ساختہ طور پر صاف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور گلی جگہ ہونے کے باعث جو ان کے جانور ہیں وہ بھی گلی جگہوں پر نہیں بیٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی سوج رہے ہیں جبکہ دوسری جانور یہاں پر جو بیپاری ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کیا مسائل ہیں ادھر گندگی کے گندگی کے یہی مسائل ہیں کہ ادھر بارش ہوئی ہے ابھی تو کوئی ساف جگہ نہیں ہے تو جب اتر کر رہتے ہیں تو پروسالے کہتے ہیں پیچھے جو پیچھے جو تو کوئی نہیں آ رہا یہ صبح سے بارش ہوئی ہے اس کے بعد کیچڑ ہو گیا سارا تو کیا کہیں گے اس سوالے سے جانور بے نہیں سکتا میرے خالنا جی نہیں جانور بیٹھا نہیں ہے یہ گوکہ یہ نہیں بیٹھتا اس کو تین دن لگ جائیں تین دن یہ بیٹھے گا تو منڈی میں کیا سابتاب ہے ریٹ وغیرہ کیسے ہیں اور اس کے علاوہ جو خریدار ہے وہ آ رہے ہیں رش پہڑ ہے منڈی میں خریدار تو آتے ہیں پر ریٹ نہیں لگاتے جو لاکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پچاس کا دینا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے بارش ہوئی ہے کل عید ہے آپ دیں گے آج نہیں دے تو آپ کل دیں گے تو بپاری یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی دینی ہے ہم بھی دیں گے آج نہیں لوگے تم کل نہیں لے لوگے یہاں پر بپاریوں کی بھی آپ نے گفتگل سنی یہاں پر مزید لوگ بھی مارسہ موجود ہیں اچھا بائی جان دسنا تھوڑا جا دس ہو گئے تھے کی مسائل نے شرم آ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر اگر آپ کو میرا کیمرو میں دکھا سکے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر جانور جس جس کیمپ کے اندر موجود ہے وہاں پر پانی موجود ہے اس وقت کیچڑ موجود ہے خریداری کرنا انتہائی دشوار ہوا پڑا ہے یہاں پر لکوڈیر مویشی منڈی میں جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کے یہی کہنا ہے کہ صفائی کے مناسب انظامات کیے جانے جائیں باری جب ہوئی اس کے بعد نکاسی آپ کے لیے یہاں پر ڈی وارٹرنگ پمپس جو ہیں وہ لگایا جانے چاہیے تاکہ یہاں پر پانی کی نکاسی کو یقینی بنا کر بنایا جائے تاکہ شہری جو ہیں وہ فسلٹیٹ ہو سکے کچھ ہاتھ تک کیونکہ عید میں صرف دو روز باقی ہیں اور اس سیچویشن میں یہاں پر خریداری کرنا انتہائی مشکل ہے جبکہ بیپاریوں کے جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر خرید و فروک کے معاملات جو ہیں وہ اس بارشی پانی اور گندگی کے باعث متاثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بیپاریوں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے اسمان آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا